تو سب بھی بلوات کرتے ہیں کل کے منڈے نائٹ رو کے بارے میں تو کل کے منڈے نائٹ رو کے اندر تہل کا اور دھما کا مس سکتا ہے دوستو کیونکہ انکل ہاوڈی کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہونے والا ہے یہ ہم کو سب کو پتہ لگنے والا ہے اس کے بعد کئی سارے میچز بھی بک کر دیئے ہیں جیسے کی کوفی کنگسٹن ورسز کیرن کرس اور اس میچ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ نیوڈے سپیریٹ بھی ہو سکتی ہے کل کے منڈے نائٹ رو کے اندر آپ کو تریپل تریٹ منی ان دے بینک کا ویپ ویکیشن میچ دیکھنے کو ملنے والا ہے جس کے اندر آپ کو شینہ بیدلر جیتی ہوئی بھی دکائی دے سکتی ہے اور اس کے ٹھیک بات وومنز ڈیویجن کا ٹیک ٹیم میچ بھی ڈبلی ڈبلی ویڈو نے بک کر دیا ہے براؤن بریکر ورسز لٹوک کائزر کا بھی میچ آپ کو منڈے نائٹ رو کے اندر دیکھنے کو ملنے والا ہے لازٹ ویک براؤن بیکر نے خطرناک طریقے سے حملہ کر دیا تھا لٹوک کائزر کے اوپر نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ایڈم کول اور انکل ہاوڈی کے بارے میں انکل ہاوڈی نے پوری طریقے سے قبضہ کر لیا ہے ایڈم کول کی آتما کے اوپر ان کی اندر پوری طریقے سے وہ گھس چکے ہیں جو بھی انکل ہاوڈی بولیں گے وہ سب کچھ ماننا پڑے گا ایڈم کول کو اور ساتھی ساتھ انہوں نے پیٹ میکیفی اور چیٹ گیبل کو بھی اپنے جال میں فسا لیا ہے یعنی کہ پوری کی پوری آتما کو کنٹرول کر لیا ہے اور ان دینوں بھی سپرسٹار کو انکل ہاوڈی نے اپنے قبضے میں پکڑ لیا ہے آپ کو پتا ہوں گا کہ پیٹ میکیفی کے شوہ کے اندر انکل ہاوڈی گئے تھے اور وہاں پر لائٹ بجھ گئی تھی وہاں پر ہی پیٹ میکیفی کو گرفتار کر لیا ہے انکل ہاوڈی نے اس کے بعد بیک سٹیج چیٹ گیبل کے اوپر بھی انکل ہاوڈی نے حملہ کر دیا تھا لیکن اس چیز کے اوپر ریاٹ کیا ہے ایڈم پیئرز نے سمپل انہوں نے نو کہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کنٹرول تو کرنے والے ہیں انکل ہاوڈی ایڈم پیئرز کو تو ریس جمبات کرتے ہیں کوڑی روز کے بارے میں تو کوڑی روز کا میچ ہوا تھا لائیو ایونٹ کے اندر ناکا مورا کے ساتھ جیکب فارٹو نے سمکڈاؤن کے اندر ان کے اوپر اٹیک کر دیا تھا اور وہاں پر ناکا مورا کے ساتھ جیتنے کے بعد کوڑی روز بولتے ہیں کہ میری ریپس پوری طریقے سے توٹ چکی ہے جیکب فارٹو کی اٹیک کے بعد تو دوستو مجھے کئی سے لے کر کئی تک بھی نہیں لگتا کہ کوڑی روز کی ریپس بھی سو اگر توٹی ہوں گی کیونکہ اگر ان کی ریپس توٹ جاتی ہے تو وہ میچ کبھی بھی ریسل نہیں کر پاتے ناکا مورا کے ساتھ مجھے لگتا ہے یہ بس سٹوری لائن کا ماملہ ہے اسے لائیو ایونٹ کے اندر کون سے کون سے میچز تھے اس ویڈیو کے اندر اس فوٹو کے اندر آپ کو سب کچھ دکھائی دیں گا کون سے کون سے وینر تھے وہ بھی آپ کو پتہ لگی جائیں گا نیچس جب بات کرتے ہیں کار میلو ہیز کے بارے میں تو کار میلو ہیز نے جب سمکڈاؤن کے اوپر رینڈی آٹن کو پین کیا تھا اس کے بارے میں کار میلو ہیز بولتے ہیں کہ میں لیجنڈ کلر بن چکا ہوں کیونکہ میں نے لیجنڈ کو کل کر دیا ہے اس مکڈاؤن کے اوپر دوستو رینڈی آٹن کو میں نے ہرا دیا ہے رینڈی آٹن سے میں بھی آگے جا چکا ہوں تو دوستو مجھے کئی سہلے کر کئی دکھ بھی نہیں رکھتا اگر رینڈی آٹن کو ریال میں خوش سا آ گیا تو کار میلو ہیز کے توتے توتے اوڑ جائیں گے نیسٹم بات کرتے ہیں شیرلٹ فیلڈ کے بارے میں تو شیرلٹ فیلڈ ابھی تک کے سب سے گریٹس شیپ میں آ چکے ہیں اپنے ریسلنگ کریئر کے اندر اور بہت ہی جلد ان کا ریٹن ڈبلی ڈبلی ٹیلی وی جن کو اوپر آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو نیسٹم بات کرتے ہیں بگ ریڈ مانسٹر کین کے بارے میں تو کین نے آج سے 21 سال پہلے ہی اپنا مان انریویل کر دیا تھا انریویل مطلب انہوں نے اپنا ماس نکال کے اپنا فیس ڈبلی ڈبلی انورس کو پر پھر تیرے کسے عزت کے ساتھ دکھائی دیا تھا جتنا کین ماس کے ساتھ خطرناک لگتا ہے اس سے بھی خطرناک وہ اپنے چہرے کے ساتھ لگتا ہے نیسٹم بات کرتے ہیں کوڈی روز کی وائف برینڈی روز کے بارے میں جن کا آج ہیپی والا برٹڑ ہے دوستو جن کی عمر ہو چکی ہے 41 ایئرز اوڑ اور کافی زیادہ ینگ وہ دکھائی دیتے ہیں اس ایج میں بھی یعنی کہ وہ کوڈی روز سے بھی زیادہ ایجڈ ہے کیونکہ کوڈی روز کی ایج ہے 38 سال تو نیسٹم بات کرتے ہیں سٹون کولڈ سٹیو واسٹین کے بارے میں تو وہ آج کا ہی دن تھا آج سے 28 سال پہلے سٹون کولڈ سٹیو واسٹین بنے تھے ڈبلی ڈبلی کے اندر کینگ آب در رنگ کے وجہتہ اس کے بعد ہی ڈبلی ڈبل کے اندر ان کے ایرا کی شروعات ہو چکی تھی تب سے لے کہ آج تک وہ بہوکال مچا رہے ہیں ڈبلی ڈبل کے اندر نیسٹم بات کرتے ہیں رومن رینز اور سولو سکوا کے بارے میں تو ریسلنگ ورلڈ نے یہ لکھا ہے کیا سولو سکوا کو پتہ ہے چونکہ ہم سب کو نہیں پتہ ہے کہ رومن رینز نہیں آنے والا ہے ایسا کچھ تو بھی پتہ ہے سولو سکوا کو رومن رینز کے بارے میں اس لئے وہ اتنے کانفیڈن کے ساتھ پاول ہیمن کو کہہ رہے ہیں کہ اب رومن رینز ڈبلی ڈبلی کے اندر کبھی بھی واپس نہیں آنے والا یہ تو سولو سکوا کو ہی پتہ ہے لیکن رومن رینز آنے کے بعد سولو سکوا کسی ٹپٹی تو گھول ہونے والی ہے جب بات کرتے ہیں لیو مورگن کے بارے میں تو لیو مورگن اپنے کپڑے بلکل بھی نہیں پہنٹ رہی ہے وہ پہنٹ رہی ہے ڈومینک مسٹیوڑو کا کپڑے یعنی کہ وہ لیو مورگن کے ہی کپڑے ہیں لیکن ڈومینک مسٹیوڑو کا ان کے اوپر نام لکھا ہوا ہے جب بات کرتے ہیں دہ فینڈ کے بارے میں کیا فینڈ واپس آ چکا ہے ڈبلی ڈبلی کے اندر یہ ریسنٹلی فوٹو کافی زیادہ وائرل ہو چکے دہ فینڈ بری وائٹ کی اب مجھے نہیں پتتا کہ یہ بری وائٹ ہے یا پھر کوئی اور بندہ ہے کیونکہ بری وائٹ تو اب نہیں واپس آ سکتے تو وہ فینڈ کیا بنے گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اور ہی بندہ ہے جو کہ فینڈ کا کاسٹم لیے گھوم رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ڈبلی ڈبلی والوں کو دہ فینڈ کو واپس لے آنا چاہیے سٹوری لائن کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا ہے تو نیکسٹ جم بات کرتے ہیں ایم وی پی اور بلڈ لائن کے بارے میں جو سٹوری لائن بلڈ لائن کے لئے لکھی گئی تو دوستو وہ پہلے سے ہی لکھی چکی تھی ہرڈ بزنس کے لئے یعنی کہ وہ ہرڈ بزنس کے لئے لکھا گیا تھا بلڈ لائن کا سٹوری لائن اس کے بعد وینس مکمین نے اس کو پبلیچ کر دیا بلڈ لائن کے اندر اور اتنی کامال کی سٹوری لائن ہم کو دیکھنے کو ملی تھی یعنی کہ جو بلڈ لائن کے سٹوری تھی وہ ہرڈ بزنس سے کاپی کی گئی تھی نیکسٹ ام بات کرتے ہیں بگی گوارے میں تو بگی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ ہنیمون کے اندر کافی زیادہ خوش لگ رہے ہیں ان کو یہ نہیں بتا کہ میں انجڈ ہوا تھا ڈبلو لگیندر اور ان کو واپس بھی آنا ہے ڈبلو لگیندر وہ پوری طریقے سے مدوحش ہے اپنی وائب کے ساتھ ویسے بھائی اور ایک فوٹو دیکھ لو لیب مورگن کی ڈومینک مسٹیوڈو کا انہوں نے بینر لیا ہے اور خوب سارا پیار اس بینر کو لیب مورگن دیتے ہوئی دکھائی دی رہی ہے نیکسٹ ام بات کرتے ہیں ایمونز کے بارے میں کمال کی فوٹو ریسنٹلی شیئر کی ہے کہ ایمونز نے بلیڈ لینسی مارکانی کے بعد سائد وہ اپنے وائب کے ساتھ آئیس بات لیتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں نیکسٹ ام بات کرتے ہیں آج سے پاس سال پہلے جو پی پی بھی ہوتا سٹاپنگ راؤنڈ وہ ویورشپ کے معاملے میں ڈربلی ڈربلی ہسٹری کا سب سے گھٹیا پیپر یو رہا ہے جس کے اندر سے ٹرولینس اور بیرن کوربن کا یونیورسل چیمپنشپ کے لیے میچ بھی ہوا تھا نیکسٹ ام بات کرتے ہیں چلسی گرین کے بارے میں جیسے ہی چلسی گرین ڈیو ویورشپ کے اندر منی دا بینک کا تک حاصل کر لیں گی اس کے بعد وہ کیشن کر کے ڈی واز چیمپنشپ ایک بار پھر سے ڈیو ویورشپ کے اندر واپس لانے والی ہے دوستو نیکسٹ ام بات کرتے ہیں ریسلنگ ورڈ کے بارے میں کرنٹ ٹائم میں دو ہی ایسے ریسلر ہیں پوری طریقے سے ریسلنگ ورڈ ان کا انتظار کرنے میں لگ چکا ہے دوستو اور ان دونوں سپرسٹاروں کا نام ہے رومن رینز اور ریا ریپلی تو دوستو یہ ویڈیو بس یہ تک تھی اگر آپ کو ویڈیو پسنا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب